اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے نام انجینئر اقبال ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے آن لائن قربانی اور کونگو وائرس اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو سو پی گورنمنٹ نے جاری کی ہیں اس کو ہم کور کریں گے تو آن لائن قربانی کے حوالے سے تو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ بہت ساری فراڈ اس وقت ویب سائٹس اور اپلیکیشنز اس وقت بن چکی ہیں اور مارکٹ میں اویلبل ہیں سارٹ فیرز میں اویلبل ہیں جس میں آپ کو تصویر کوئی دکھائی جا رہی ہے ویٹ کوئی بتایا جا رہا ہے اور پیسے ڈیمانڈ کیا جا رہے ہیں آن لائن دی جا رہے ہیں جب آپ کو چیز ڈیلیور ہوگی تو وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہوگی اس حوالے سے ایک اپلیکیشن گورنمنٹ کی بھی تین چار دن پہلے نظر سے گزری ہے اس کے اندر بھی میں نے بہت ساری خامیہ دیکھی ہیں لیکن ہم اس میں کم از کم انکاریج کرنا چاہیے ہوں لوگوں کو کہ جو اس ایپ میں اپنے مویشیوں کو ڈال رہے ہیں تو آپ ان کو چیک کریں لیکن اس کے اندر جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ بہت سارے تصویر ڈوپلیکیٹس جو ہیں مختلف مویشیوں کے ساتھ سیم تصویریں جو ہیں لگیویں ہیں آپ تصویروں کو دیکھ کے اگر کنفیوز ہوں گے اور ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو متوقع نتائج آپ کو نہیں ملیں گے تو اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم آپ نے جو چیز خریدنی ہے وہ جا کر مارکٹ میں خود دیکھیں چیک کریں مویشی کو خود ہاتھ لگا کے چیک کریں اور دیکھیں کیا وہ جو مجاوزہ جو قرآن و سنت کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر وہ آپ کا جانور پورا ترتا ہے تو پھر آپ وہ پرچیز کریں اس حوالے سے آپ نے ان اداروں کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے اور بلا چیزے کر سکتے ہیں جو آن لائن آپ سے ڈونیشنز لے رہے ہیں اور جانور کی قربانی وہ آپ کے کوویٹ سے ریلیٹڈ جو پتاثرین ہیں ان کے اندر یا وہ رواہ کی جو ان کے پاس لسٹیں ہیں وہ ریگل ہر سال جاتے ہیں اور ان میں قربانی آپ کی تقسیم کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں منڈی کے اندر ایس او پی کے حوالے سے دو جولائی کو نوٹفکیشن گورنمنٹ نے جاری کیا اور اس کے اندر کانگو اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں جو مبیشیوں کے مالکان ہیں ان کے لئے بھی جاری کیے گئے ہیں اور آپ نے ان کے لئے بھی جاری کیے گئے ہیں ان کا ایک تیزی سے راؤنڈ اپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ پہنے جو آپ کے پورے جسم کو کور کرتے ہوں مطلب آستینیں پوری ہوں اور ٹراؤزر آپ کا ہو اور نیچے آپ بشک موزے ساکس اور چوگرز پہن کے جائیں ہاتھوں کے اوپر آپ گلوز پہنے جو سرجیکل گلوز آتے ہیں اور ماسک جو ہے کمس کم دو سے تین ماسک آپ کے جیگ میں ہو ایک آپ پہنے اگر وہ گیلا ہو جائے پسینے کی وجہ سے تو آپ اس کو ریموو کر کے ڈسپوزیبل بین کے اندر ڈالیں جو جگہ جگہ آپ کو منڈی کے اندر ملیں گی اور نیا ماسک پہن لیں جس وقت آپ محسوس کریں کہ آپ کے ناک میں سویٹنگ کی وجہ سے ناک کے اور مو کے آگے جو ماسک ہے وہ گیلا ہو چکا ہے جو سا مطلب ہے وہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دے رہا تو اس کے لئے آپ کو فوری طور پر اپنا مارچ چین کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہینڈ سانیٹائزر کا استعمال جس وقت آپ منڈی سے واپس آئیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پر دھوئیں نہائیں اور اپنے کوشش کریں اگر آپ کا جانور بھی ہے تو اس کو بھی نلائیں بکروں کے حوالے سے کہ ان کو نلانے سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں جس وقت نکلی ہو تو اس وقت آپ ان کو سابون سے یا سرف سے اچھی طرح دھوئیں تاکہ وہ بچوں کے لئے یا کوئی ایسا جراسین کیریئر کے طور پر لے گر آپ کو کسی بزرگ کو آپ کے کسی بڑے کو یا گھر کے اندر وائرس منتقل نہ ہو جائے جانوروں کے اندر سے وائرس ڈائریکٹلی نہیں پھیلتا ایسی ابھی تک کوئی ہمیں ریسرچ کے اندر کوئی تلاع نہیں ہے کہ بکرے سے یا بیل سے آپ کو کرونا وائرس منتقل ہوا لیکن جو منڈی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو کھانسی کر رہا ہے اگر وہ کرونا وائرس تو اس کے خال کے اوپر تو وائرس موجود ہے جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے تو وہ وائرس آپ کے ہاتھوں پر ہے تو جانور بزارتے خود اتنا زیادہ بہت زیادہ خطرناک نہیں اس حوالے سے لیکن آپ کو کسی بھی ایسے اوبجیٹ کو ایک کاغذ ہے ایک پینسل ہے جس طرح اس کے حوالے سے بھی آپ خیال کرتے ہیں پیپر کرنسی کے حوالے سے خیال کرتے ہیں تو جانور کا اس نظر سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے تو امید ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو نوٹ رکھیں گے ذہن نشین رکھیں گے اور قربانی کا جانور جس وقت لینے جائیں گے تو آپ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے پورے پروٹیکشن گیر کے ساتھ منڈی میں جائیں گے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان قربانیوں کو اللہ کی راہ میں قبول فرمائے اور جو اس کا ایسنس ہے کہ ہماری قربانی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کے لیے ہماری قربانی یا ہمارے بچوں کی قربانی بچائے گا تو ہم ذرا بھی دل میں خیال نہیں لیں گے اور اس قربانی کی آواز کو لبیک کہہ کے ہم اپنے جسم کی مال کی اور اپنے بچوں کی قربانی دیں گے تو اسی نظری کے ساتھ قربانی کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول سنویں جزاک اللہ خیر